مغل دربار کی ایک شہزادی نادرہ بیغم جو کہ اورنگزیب کے زمانے میں موجود تھی ایک بار ایسا ہوا کہ انہیں اسلامپوری اورنگزیب جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں جانا تھا جب وہ اسلامپوری کے لئے نکلیں تو وہ ایک ڈولی میں سوار تھیں ان کی حفاظت راجپور سردار رام سنگھ ہارا اپنے ساڑھ ساتھ سو جوانوں کے ساتھ کر رہے تھے ابھی وہ راستے میں چلی رہے تھے کہ اچانک دس ہزار مراتو کا ایک لشکر ان کے قافلے کو گھیل لیتا ہے ان کا ارادہ مغل شہزادی کو اغوا کرنا تھا تاکہ وہ اپنی مانگے اورنگزیب سے پوری کرا سکیں مغل شہزادی نے جب مراتو کو دیکھا تو وہ ڈر گئیں انہوں نے رام سنگھ ہارا کو اپنے پاس بلایا رام سنگھ ہارا قافلے سے تھوڑا پیچھے چل رہے تھے تاکہ ان کا اور شہزادی کا پردہ بنا رہے انہوں نے رام سنگھ سے فارسی میں کہا رام سنگھ اسمت راشپوتیا و چختیا یک است اگر امروز اسمت چختیا رفت با اسمت راشپوتیا رفت اس جملے کا یہ مطلب تھا کہ رام سنگھ جو عزت مغلوں کی ہے وہی عزت راشپوتوں کی بھی ہے اگر آج مغل شہزادی کی عزت چلی گئی تو سمجھ لو راشپوتوں کی عزت بھی نہ بچے گی رام سنگھ فارسی سمجھتے تھے مگر وہ بول نہیں سکتے تھے انہوں نے ٹوٹی پھوٹی فارسی میں کہا مغل شہزادی آپ خبرائیے نہیں یہ ملیچ بھلا اس ڈھولی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں ہم راشپوت اپنا سر کٹا دیں گے مگر انہیں ڈھولی کے پاس نہ آنے دیں گے پھر تاریخ نے وہ لڑائی دیکھی جس میں صرف ساڑھ ساس سو راشپوتوں نے ان دس ہزار مراتوں کے چھکے چھڑا دیے اتنی بھیانک لڑائی میں ساڑھ ساڑھ تین سو راشپوت شہید ہو گئے اس میں خود رام سنگھ کے چار بیٹے بھی تھے مگر راشپوتوں نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا انہوں نے دکھا دیا کہ وہ وعدے پر جان دینے والے ہیں اور اپنے باشا کے لئے وفادار ہیں